قرآن مجید کا پیتالیسہ سورہ سورہ جاسیہ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے حامین اس کتاب کی تنزیل اس خدا کی طرف سے ہے جو صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے بے شک آسمانوں اور زمینوں میں صاحبان ایمان کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں اور خود تمہاری خلقت میں بھی اور جن جانوروں کو وہ پھیلاتا رہتا ہے ان میں بھی صاحبان یقین کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں اور رات دن کی رفت و آمد میں اور جو رزق خدا نے آسمان سے نازل کیا ہے جس کے ذریعے سے مردہ زمینوں کو زندہ بنایا ہے اور ہواوں کے چلنے میں اس قوم کے لیے نشانیاں پائی جاتی ہیں جو عقل رکھنے والی ہے یہ اللہ کی آیتیں ہیں جن کی حق کے ساتھ تلاوت کی جا رہی ہے تو اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد یہ کس بات پر ایمان لانے والے ہیں بے شک ہر جھوٹے گناہگار کے حال پر افسوس ہے جو تلاوت کی جانے والی آیات کو سنتا ہے اور پھر اکڑ جاتا ہے جیسے سنا ہی نہیں ہے تو اسے دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے اور اسے جب بھی ہماری کسی نشانی کا علم ہوتا ہے تو اس کا مزاق اڑاتا ہے بے شک یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوہ کن عذاب ہے ان کے پیچھے جہنم ہے اور انہوں نے جو کچھ کمایا ہے اور جن لوگوں کو خدا کو چھوڑ کر سرپرست بنایا ہے کوئی کام آنے والا نہیں ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے یہ قرآن ایک ہدایت ہے اور جن لوگوں نے آیات خدا کا انکار کیا ہے ان کے لیے سخت پسن کا دردناک عذاب ہوگا اللہ ہی نے تمہارے لیے دریا کو مسخر کیا ہے کہ اس کے حکم سے کشتیاں چل سکیں اور تم اس کے فضل و کرم کو تلاش کر سکو اور شاید اس کا شکریہ بھی ادا کر سکو اور اسی نے تمہارے لیے زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو مسخر کر دیا ہے بے شک اس میں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے نشانیاں پائی جاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحبان ایمان سے کہہ دیں کہ وہ خدای دنوں کی توقع نہ رکھنے والوں سے در گزر کریں تاکہ خدا قوم کو ان کے عامال کا مکمل بدلہ دے سکے جو نیک کام کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا اور جو برائی کرے گا وہ اپنے ہی نقصان کے لیے کرے گا اس کے بعد تم سب پروردگار کی طرف پلٹائے جاؤ گے اور یقینا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب حکومت اور نبوت عطا کی ہے اور انہیں پاکیزہ رصف دیا ہے اور انہیں تمام عالمین پر فضیلت دی ہے اور انہیں اپنے عامر کی کھلی ہوئی نشانیاں عطا کی ہیں پھر ان لوگوں نے علم آنے کے بعد آپس کی زب میں اختلاف کیا تو یقینا تمہارا پروردگار روز قیامت ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں یہ اختلاف کرتے رہے ہیں پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے حکم کے واضح راستے پر لگا دیا لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کا اتباہ کریں اور خبردار جاہلوں کی خواہشات کا اتباہ نہ کریں یہ لوگ خدا کے مقابلے میں ذرہ برابر کام آنے والے نہیں ہیں اور ظالمین آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں تو اللہ صاحبانِ تقویٰ کا سرپرست ہے یہ لوگوں کے لیے روشنی کا مجموعہ اور یقین کرنے والی قوم کے لیے ہدایت اور رحمت ہے کیا برائی اختیار کر لینے والوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے برابر قرار دے دیں گے کہ سب کی موت و حیات ایک جیسی ہو یہ ان لوگوں نے نہایت بدترین فیصلہ کیا ہے اور اللہ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور اس لیے بھی کہ ہر نفس کو اس کے عمال کا بدلہ دیا جا سکے اور یہاں کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش ہی کو خدا بنا لیا ہے اور خدا نے اسی حالت کو دیکھ کر اسے گمراہی میں چھوڑ دیا ہے اور اس کے کان اور دل پر مہور لگا دی ہے اور اس کی آنکھ پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور خدا کے بعد کون ہدایت کر سکتا ہے کیا تم اتنا بھی غور نہیں کرتے ہو اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف زندگانی دنیا ہے اسی میں مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور زمانہ ہی ہم کو حلاک کر دیتا ہے اور انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں ہے کہ یہ صرف ان کے خیالات ہیں اور بس اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی ہوئی آیات کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کی دلیل صرف یہ ہوتی ہے کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ خدا ہی تم کو بھی زندہ رکھے ہیں پھر ایک دن موت دے گا اور آخر میں سب کو روز قیامت جمع کرے گا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اکثر لوگ اس بات کو بھی نہیں سمجھتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کا ملک ہے اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہلِ باطل کو واقعاً خسارہ ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر عوم کو گھٹنے کے بل بیٹھا ہوا دیکھیں گے اور سب کو ان کے نامہِ عمال کی طرف بلائے جائے گا کہ آج تمہیں تمہارے عمال کا بدلہ دیا جائے گا یہ ہماری کتاب نامہِ عمال ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے اور ہم اس میں تمہارے عمال کو برابر لکھا رہے تھے اب جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمال کیے انہیں پروردگار اپنی رحمت میں داخل کر لے گا کہ یہی سب سے نمائع کامیابی ہے اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا تو کیا تمہارے سامنے ہماری آیات کی تلاوت نہیں ہو رہی تھی لیکن تم نے اکڑ سے کام لیا اور بے شک تم ایک مجرم قوم تھے اور جب یہ کہا گیا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے تو تم نے کہہ دیا کہ ہم تو قیامت نہیں جانتے ہیں ہم اسے ایک خیالی بات سمجھتے ہیں اور ہم اس کا یقین کرنے والے نہیں ہیں اور ان کے لیے ان کے عمال کی برائیاں ثابت ہو گئیں اور انہیں اسی عذاب نے کھیر لیا جس کا وہ مزاق اڑایا کرتے تھے اور ان سے کہا گیا کہ ہم تمہیں آج اسی طرح نظر انداز کر دیں گے جس طرح تم نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا اور تم سب کا انجام جہنم ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے یہ سب اس لیے ہے کہ تم نے آیاتِ الہی کا مزاق بنایا تھا اور تمہیں زندگانی دنیا نے دھوکے میں رکھا تھا تو آج یہ لوگ عذاب سے باہر نہیں نکالے جائیں گے اور انہیں معافی مانگنے کا موقع بھی نہیں دیا جائے گا ساری حمد اسی خدا کے لیے ہے جو آسمان و زمین اور تمام عالمین کا پروردگار اور مالک ہے اسی کے لیے آسمان و زمین میں بزرگی اور کبریائی ہے اور وہی صاحبِ عزت اور حکمت والا ہے